انتہائی خوبصورت یار انتہائی خوبصورت مطلب اس کو آپ ایک خورت دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ انتہائی کوئی چودہ سو سال تک پرانی ہوگی بیسے ہم نوٹ شور لیکن السلام علیکم ویلکم بیک تو انہید و لاغ امید کا دوان سو کھیاریت سے ہوں گے آج کی ہماری جنری جو ہے وہ انشاءاللہ تالہ کے مقام پہ جائیں گے باقی کا آپ کو سنین وی گائیڈ کرتے ہیں سنین وی گیا ہمارا آج کا مور ہے ابھی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ بزو اے بدر کی طرف روانہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جائیں گے پیر روحہ ٹھیک ہے اس کمی کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں پہ ساتر امبیانی پانی بیا تھا ایک طریقی کونہ ہے ماشاءاللہ بہت بڑی زیارت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم جائیں گے پیر شیفا جہاں پہ نبی پاکسو سلام نے اپنا دواب دن اندالا تھا بڑا کے اوپر در بنے ہوئے ہیں سارا انشاءاللہ بھانچ ٹھیک ہے دیکھیں گے انشاءاللہ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ جی آپ سارے مقامات کو اچھی طرح کور کریں گے اور آپ کو بھی زیارت کروائیں گے اچھا 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 یہ گونہ روز ہے یہ سامنے راہی لفت سائید پر گونہ روز ہے ٹھیک ہے یہ سامنے بلڈنگ ہے جو سامنے اندر تکی آپ کو نظر آرہے ہوں گے یہ پر گردشی بھی ہے یہ ترک وقت کی بلڈنگ پر گوئی ہے اچھا اچھا یہ سو سال مرانگ بلڈنگ ہے لفت سیڑ پر یہ دو مناروانی مسجد ہے مسجد ہے اندر امریہ اس کا نام مسجد ہے اندر امریہ یہ ترک وقت کی بلڈنگ ہے اس اندر امریہ یہ ہم کا راہی لیسٹیشن تھا اس کی فرنٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے ہم نے بیک سائیڈ سے دیکھا ہم کی بیک سائیڈ سے دیکھا یہ فرمٹ سانگی ہے اچھا سکھو اس لین بھی تھوڑی سی مجھے بدر کے بارے میں تھوڑی سی فزیلے بتائیں گے تاکہ میں اپنے میرے بس کا بتا سکوں گزوے بدر اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی وہاں پہ چودہ صحابہ شہید ہوئے تھے وہاں پہ ان کی قبریں بارک ہیں وہاں پہ جا کے سلام پیش کریں گے انشاءاللہ اور وہاں پہ جنگ کا میدان خالی جو میدان ہے وہ آج دیکھیں گے جہاں پہ نبی پاس اسلام کا خیمہ بارک لگا گیا تو اس مسجد میں ہم نفر پڑھیں گے اور بدر کی پرانی بستیاں وہ دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے چھوٹا سا سٹاپ دی ہے راستے میں پچھول ڈالوانے کے لیے یہاں سے ہم گھاڑے کا فیول جیٹ وارپ کروائیں گے انشاءاللہ تو پہ رہاں کمانا ہوں موسیقا موسیقی موسیقی ماشاءاللہ ہم یہ اس طرح پہ بیرے رواں میں آئے ہیں جہاں سے سطح صحابہ اگرام نے پانے پیا تھا یعنی آپ کو اس کا وکراؤنڈ ایک ویو دیکھتا ہوں موسیقی 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 یہ ہم ابھی بیرے گوہاں کی بیک سائیڈ پہ یہ کمال دا ہے اس طرح یہ جو سعودیہ کے پرانے لوگ جو بڑی لوگوں رہتے ہیں جی جو ٹھیک ہے یہ پیچھے چھوڑا سا کاملائٹ ہے ٹھیک ہے میں سوچا کہ آپ کو بڑی تھوڑا سو بکھا دیں جی 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 سرکو سعودیہ کے پرانے لوگ جو بڑی لوگ جو رہتے ہیں یہ آپ کیا ستم کے جو مکامی لوگ ہیں مکاملی لوگ ہیں جی 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 قدیم لوگ ہیں یہ سامن کے گھرکار بنے ہوئے ہیں وہ آپ کو تظہر آ رہا ہوگا تھوڑا قریب جاتے ہیں یہ ان کے گار ہیں یہ سارا چھوٹا سن ہے کم ٹائپ ہے جی 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 اسران بھائی ہمیں والدینہ دمیان میں میں رحمہ و مسgren لہنے میں نے زہر ملا دیا is Extension نبيگ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر STEW سابندہ پانے پھیر کہا супر سے سقر سان جھے ڈالا میں v spellاننہ یہ سامنے کو آگا ہے سامنے آگا ہے جیس کے پہنے رسے کے ساتھ پانے نکال کرتے ہیں ٹوٹ کے ساتھ بھی یہ ٹوٹیاں موٹر لگا دی ہیں ٹھیک ہے الیکٹرک موٹر یہاں پہ لگ جو بھی اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جالی سے پورا نگر آتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ ایک گوہ ہے یہ وہی گوہ ہے میں یاد رہے کہ جس کے اندر کافروں نے زہر ڈال دیا تھا لیکن آج دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ ایک گوہ ہے ٹھیک ہے یہ ہم گڑے گئے ہیں یہاں پہ اور اللہ بیتہ جانتا ہے اللہ عالمی کتنا گہ رہا ہے کہاں تک اس کی گہ رہی ہے کب سے پانی چلتا آ رہا ہے ابھی تک چلتا جا رہا ہے یہ انہوں نے ایک چیز اچھی کی ہے کہ انہوں نے موٹر لگا دی الیکٹرک تک کہ پانی ضائع نہ ہو سنین بی آپ اور تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں آپ نے بھی پانی پیا میں نے بھی پیا اس پانی کا ضائع کر ماشاءاللہ تھوڑا سا مختلف ہے جیسے گرمی میں پانی جتنا گرم ہوتا ہے جی جی ہم میں پانی پیا تو مطلب گرم بھی نہیں ہے گرم میں نے بلکل ٹھنڈا اور اچھا پانی میٹھا پانی ہے ملکل ملکل جو بھی ہم پہ زیارت کے لیے آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں وہی دیسے پانی بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے پیتے بھی ہیں وضو بھی فرماتے ہیں ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور انشاءاللہ ہم چلتے ہیں گزوہ بدر پہ ٹھیکے جی بدر کے میدان میں چلتے ہیں پھر وہاں کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ جی یہ دو پہاڑ ہیں ان کو کارڈ کے بیچ میں سے راستہ بنا ہے بہت ہی خوبصورت آستہ اس راستے کے ایک الگی مزا ہے راستہ دوسرا بھی ہے نیا روڈ لیکن یہ پرانا روڈ ہے ہم نے سوچا کہ جی 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 آپ کو یہ راستے ہم دکھائے ہیں نئے نئے راستے جی بالکل میں آپ کو یہ ریکومنٹ کروں گا جب آو یہاں پہ تو اس کی وائب ایک پوری فیل کرو اور یہ پرانے راستوں سے جاؤ تاکہ آپ اس ہسٹری کو اس طریق کو دوبارہ یاد کرسکو دیکھیں یہ خجوروں کے باغ ہیں یہ ماشاءاللہ خجوروں کے باغ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پر رائٹ سیٹ پہ موسیقی 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 ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آگے ہمیں ایک جگہ پہ آئے ہیں ایک مقام ہے وہ آپ کا میں دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ انتہائی کوئی چودہ سو سال تک پرانی ہوگی ویسے ہم نوٹ شور لیکن یہ بہت قدیم گھر ہیں یہاں پہ بستی ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ یہاں پہ کوئی بورڈ وغیرہ کچھ بھی نشاندہی نہیں ہوئی لیکن اس کی آپ شکل و صورت و حالت دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ بہت بران ہے قدیم میں علاقہ یہ کوئی واللہ عالم یہ کب سے موجود ہے کب سے یہاں پہ لوگ رہتے تھے پھر کب چلے گئے سب یہاں پہ سٹونز کے بنے ہوئے ہیں اور یہ جتنی پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے ساری یہ ہی ہے یہ سامنے ابھی بھی یہ کہلیں آپ کے موجود ہے لیکن یہاں کوئی بھی رہتا نہیں ہے انتہائی پرانے گھر ہیں یہ بلکل ٹھیک پرانا راستہ ہے جو بدر کا یہ اس سائٹ پہ آتے ہیں دیکھیں یہ روڈ ہے بلکل ساتھ آپ کے بلکل سامنے یہ نظر آ جائے گا ویٹھیں ای پہ پھینے بٹا یہ پہاڑوں کو کٹ کے انہوں نے یہ روڈ بنائے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں سامنے ساہب سے پہاڑ کٹ ہے جو زیرمیان میں سے روڈ گزار ہوئے ہیں یہ پدر کا پرانا روڈ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پندرہ کلومیٹر کے بعد پدر کے مقام پہ ہم پہنچیں گے یہ ایک اور پرانی بستی یہاں پہ نظر آ رہی ہے پرانے گھر ہیں قدیم گھر اور یہ کچھ کجوروں کے باگ ہے یہاں پہ وہ دیکھیں وہ پیچھے ساری یہ ساری مڈی کی اور پتھر کے گھر ہیں دس کلومیٹر ہے دس کلومیٹر دور ہے پدر یہاں سے دس کلومیٹر ہے تردہ دس کلومیٹر ہے دس کلوم رون تردہ موسیقی موسیقی ہم سب سے پہلے ہم جائیں گے بدر کے پرانی بستی میں جائیں گے وہاں کا لائس ٹیل جو تھا وہ سب دور ایکسپیئنس کریں گے انشاءاللہ موسیقی یہ بدر کی بستیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں دیکھے جی پرانے مقامات ہیں سرے یہ دیکھے آگے سٹین بی کیا اندازہ کتنے پرانے ہوں گی ہے دیکھے جی اگر اندازہ لگایا جائے تو یہ تو تقریباً لگتا ہے کہ 1400 سال پرانی بستیاں جیسے آپ دیکھیں خجور کے تنہوں پر جو وہ شتیر ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں یہ اس طرح جیسے مطلب ہے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کو جیسے چھت کے والے جیسے چھت کے والے اسی طائپ کے وہ بنے ہوئے ہیں ہسام نے آپ کو آسار پہ در آ رہے ہیں تو تھوڑا اکتر کے انشاءاللہ ہسام نے اس طرح پرانے اطاق جیسے پتھر کے انہوں نے مٹسے کے ساتھ مکان بنایا ہوئے ہیں چھوٹ چھوٹے کمرے تنہیں جیسے چھت کے ہوا کرتے تھے یہ دیکھیں ملکل یہ خجور کے تنہیں شتیر ویسے کہ ویسے ہی موجود ہیں یہ آپ ادھر نظر مہ رہے ہیں ماشااللہ سے یہ اندر سے ہم دکھاتے ہیں ایس ایٹ اس ویسے ہی بنا ہوئے یہ چھوٹی دیوار ہوتی تھی کمرے میں دو کمرے بنایا ہوئے ہیں چھوٹا سا گھر ہے اس سائٹ پہ ہم جاتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں جی ہائٹ کافی کم ہے ہمیں جھوک کے جانا پڑے گا ایسے یہ دیکھیں علماری ٹائپ بنا ہوئے ہیں ہم نے کچھ جگہ رکھی بھی ہے وہ چھوٹی سی ہے ایسے یہاں بھی روشندان اوپن ہوتا ہوگا اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی اس وقت کے اس زمانے کے جیسے آپ کو اثار نظر آ رہے ہیں چھوٹ چھوٹ سے دروازے جی جی بالکل یہ دیکھیں آجا یہ بدر کے شہر کے اندر جو پرانی بستی واقع تھی بستی کے اندر ہم پوچھ گئے ہیں ماشا اللہ یہ دیکھیں بالکل مٹی اور یہ پتھروں کے ساتھ بنایا گیا اس کو انتہائی خوبصورت یار انتہائی خوبصورت مطلب اس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے اتنا قدیم اور بہت پیارا یار انہوں نے بنایا گیا اور سب سے اچھی بات یہ ہے لیکن یہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے ویسی انہوں نے پرزرب کیا ہوا اس کو ان راستوں سے جا رہے ہیں جہاں بے بدر کے لوگ جایا کرتے تھے یہ آج بھی ان کے جی جی بالکل ایک گاؤں پستی کہلیں آپ شہر کہلیں چھوٹا سا کیا کہیں گے دور تک یہ گھر ہے پورے آگر راستہ نہیں ہے جانتا وہ پیچھے پتھر کا بھی مجھے کچھ نظر آ رہے ہیں وہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ اس طرح کے پتھر اور یہ مٹی اس کے ساتھ گھر بنے ہوئے تھے ماشاءاللہ یہ بری بستی ہے جی چلیں جی اب بستی دیکھنے کے بعد ہم انشاءاللہ چلتے ہیں بدر کے میدان پہ جہاں پہ جنگ ہوئی تھی وہ انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کیا موسیقی موسیقی یہاں پہ ہم نے نماز زہر ادا کی ہے اور نفل پڑھے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ توڑ سا بتاتا چلوں یہ وہ جگہ جہاں پہ ہمارے زہر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا تھا ٹھیک ہے بدر کی جنگ کے دوران اب اس خیمے کو انہوں نے تبدیل کر کے ملچد بنا دی گئی یہ تاکہ زیارت کر سکے ہم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے ضرور آئیں ہاں پہ نفل ادا کریں یہ دیکھیں جی جی سنین بھئی ہم کدھر آئے ہیں اور مجھے تھوڑی سی اس مقام کی وزیلت کے بارے میں بتائیں جی فیصل بھائی ابھی ہم ماشاءاللہ دزوہ بدر کے اس میدان میں پہنچ گئے اسلام کی پہلی جنگ مطلب یہاں پہ ہوئی تھی پہلی جنگ ہوئی تھی یہ پہلی جنگ ہوئی تھی وہ خالی میدان ہے ٹھیک ہے جہاں پہ جنگ ہوئی تھی اور اس سائیڈ پہ یہ مسجد ہے جہاں پہ ہم نے نماز پڑھی ہے یہاں پہ نے پاس اس نفکہ جنگ کے درہاں خیموں پر لگایا گیا تھا ٹھیک ہے اور اس سائیڈ پہ دکھائیں سب کو انشاءاللہ اللہ بک سب کو یہاں پہ آنے کی ساتھ اتنی سی فرمائی یہ وہ میدان ہے جہاں پہ اسلام کی جنگ ہوئی تھی یہ وہ مقام ہے جی بلکل تو ابھی ہم وہاں پہ جائیں گے بینک سائیڈ پہ صحابہ کی جہاں پہ کبریں ہیں وہاں پہ چودہ صحابہ شہید ہوئے تھے وہاں پہ جا کے انشاءاللہ باہترشی پیش کرتے ہیں جی جی انشاءاللہ صحابہ کی نیٹیل کے ساتھ اوپر نام بھی لکھے ہوئے ہیں ایک پلینر پلیٹسی بنا کے لگایا ہوا بورڈ وہاں پہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں جی جی میں بلکل این اسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ جنگ ہوئی تھی یہ بدر کے مقام پہ یہاں میں سامنے سارا ویو دیکھ سکتے ہیں 360 آج بھی یہ میدان بلکل خالی موجود ہے یہ اس طرف مسجد ہے اور یہ جگہ جی یہ جو سامنے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہاڑ کا نام ہے جبل ملائکہ ملائکہ مطلب کہ یہاں پہ جنگ ہوئی تھی تو انداتالہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد ہوئی تھی ملائکہ نازل ہوئی تھی اور پہاڑ ایسے نرم ہو گیا تھی جیسے ریت ہوتی ہے نرم ہو جاتی ہے دیکھیں آپ کو اثار بھی نظر آ رہے ہیں پہاڑ کے اوپر ریت کے ذرے ہیں تو اس پہاڑ کا نام ہے جبل ملائکہ جب فرشتیں نازل ہوئے تھے فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نازل ہوئی تھی آپ کے سامنے پہاڑی ساری آپ دیکھیں سارے پہاڑ پتھر کیا لیکن یہ پہاڑی پتھر کیا لیکن آپ کو ساتھ نظر ہوئی جب فرشتیں نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پہاڑ نرم ہو گیا مزید ہم آگے جا رہے ہیں ادھر صحابہ کی قبروں پر چودہ صحابہ شہید ہوئی انشاءاللہ ہمیں قبروں پر جا کے سلام بیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر آنے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ شکر ہے شہدہ سپیٹ پہ یہاں پہ صحابہ کرام کی قبریں مبارک ہیں یہاں پہ سلام عرض کرتے ہیں بلکہ پیچھے یہ ساری صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں موسیقی 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 پدر کے مقام پر جیت نہیں پوسیبل ہمارے سے ہو سکتی تھی ہم نے بزیاتیں کر لی ہیں اگر کوئی رہ گئی ہو تو آپ مجھے صور کومنٹس پر بتایا ہے میں انشاءاللہ جب اللہ نے چاہتہ دوبارہ یہاں وزیٹ کروں گا انشاءاللہ پھر اس کو کوئر کروں گا اس وڈوک کو ہی اینڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ تھے اس نائن بھائی جنہوں نے میں سارا ٹور گائیڈ کیا اور انہوں نے ہمیں سارا کچھ اچھے طریقے سے بڑی تفصیل قصہ بتایا اور بڑے بڑے اچھے اور قدیم مقامات کی ہماری زیارت کروائی ہمیں تو انشاءاللہ تالہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اور کچھ بھی آپ کا فیڈبک ہو مجھے کمرس میں بتائیں میں اس کو دیکھیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز مزید بیتے کروں گا اللہ حافظ 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 اللہ حافظ